صبح بجٹ کی منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 18 مارچ یا اس سے بھی پہلے بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا حکومت پنجاب گزشتہ 9 ماہ کے استعمال شدہ اور آئندہ 3 ماہ کا بجٹ اسمبلی سے منظور کروائے گی مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شاہد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بتائے گا اس حوالے سے بلکل پنجاب کے بجٹ کی منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 18 مارچ یا اس سے قبل طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت پنجاب گزشتہ 9 ماہ کے استعمال شدہ اور آئندہ 3 ماہ کا بجٹ اسمبلی سے منظور کروائے گی اسمبلی میں پیش کردہ بجٹ مکمل ایک سال کا بجٹ ہوگا اس حوالے سے وزیر خزانہ مشتوہ شدہ رحمان کا اس حوالے سے کہنا ہے اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس 10 سے 14 دن جاری رہنے کا انکان ہے ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت روا مالی سال دوہزار 23 چوبیس کا مکمل ایک سال کا بجٹ ایوان میں پیش کرے گی بجٹ کی منظوری کے لیے مکمل مالی سال کے بجٹ کی منظوری والا جو طریقہ کار ہے وہی اختیار کیا جائے گا وزیر خزانہ مشتوہ شدہ رحمان بجٹ ایوان میں پیش کریں گے بجٹ پیش کریں گے ایک دن کے وقتے کے بعد آپوزشن لیڈر بجٹ پر بہت ساہلات کریں گے بجٹ پر آم بجٹ کی بات کٹوٹی کی تحریکیں جو ہیں مقرر وقت میں وہ بھی منظور کی جائیں گی کٹوٹی کی باقی ماندہ تحریکوں پر جو ہیں وہ بھی نفاث ہوگا تمام مطالبات کردار کی اسمبلی سے منظوری بھی جائے گا سپلیمنٹری بجٹ کی منظوری کے لیے بھی تیشدہ طریقہ کا اختیار کیا جائے گا